ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل جے اے راہ حق میں آپ کا استقبال ہے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار سن رہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم جیسا کہ آپ سبی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس سال عید الفطر جو ہے وہ لوک ڈاؤن کے اندر ہی آ رہی ہے یعنی کہ لوک ڈاؤن چلتا ہوا ہوگا اور عید الفطر بھی آ چکی ہوگی اس چیز سے بھی ہم واقف ہیں میرے عزیزو ہماری اس میں ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اور کیا ہمارا تقاضہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے اس وقت ہے وہ عید الفطر کی نماز ہے کہ اسے ہم کس طریقے سے ادا کریں اس کے بارے میں انشاءاللہ دارلوم دیوبن سے جو بھی گائیڈ لائن آئے گی انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا اب ہم ہمارے سامنے عید الفطر بھی ہے اور لوک ڈاؤن بھی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں عید کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس اچھے سے اچھا لباس ہو ہم اس میں عید الفطر بنائیں جب ہم مسجد کے اندر جا کر تراوی نہ پڑ سکے ہم مسجدوں کے اندر جا کر جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکے تو پھر ہم عید کی خریداری کس طریقے سے کریں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگ کو دیا ہے بے شک وہ خرید سکتے ہیں خریدنے میں منائی نہیں ہے لیکن میرے عزیزو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے گھر کی دیوار کی برابر میں جو میرا پڑوس ہے اس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے ہے یا نہیں وہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا سکتا یا نہیں پہنا سکتا میں تو اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہا ہوں میں تو اپنے لیے نئے نئے چیزیں خرید کر لا رہا ہوں لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا جو پڑوس ہے میرا جو پڑوسی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اچھے کپڑوں میں عید منائیں نئے کپڑے عید کلفتر کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ اچھے سے اچھا لباس جو ہمارے پاس ہو اس میں ہم عید منائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے